مورنگا اولیفیرا ٹری آف لائف جیون کی مول بھوت آوشکتاؤں میں سے سب سے ضروری ہے ہمارا بھوجن لیکن کیا آپ جانتے ہیں ہمارے بھوجن میں ضروری پوشک تطوے تیزی سے غائب ہو رہے ہیں مطلب ہمارا پیٹ تو بھر رہا ہے لیکن امپورٹنٹ نیوٹریشن نہیں ہاپا دھاپی کے دور میں روزمرہ کی زندگی کی ویستتہ اور بدلی ہوئی لائف سٹائل نے کچھ بھی کھانے کا کہیں بھی کھانے کا کیسے بھی کھانے کا اور کتنا بھی کھانے کا عادی بنا دیا ہے فاسٹ فوڈ جنگ فوڈ وہ سٹریٹ فوڈ ہماری زندگی کا اہم حصہ بن گئے ہیں اور اسی وجہ سے کتنی ہی بیماریاں ہمارے شریر میں اپنا گھر بناتی جا رہی ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشن نے حال ہی میں ایک فوڈ کمپوزیشن ٹیبل تیار کیا ہے جس کے آدھار پر انڈین ڈائیٹک اسوسییشن نے ایک چونکہ دینے والی ریپورٹ تیار کی ہے جس کے مطابق پچھلے تیس سالوں کی اپیکشہ ہمارے فوڈ میں پوشک تطووں کی ماترہ میں آشچر جنگ گراوٹ آئی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشن دوارہ تیار بھارتی اتھالی کو آدھار بنا کر آئی ڈی اے انڈین ڈائیٹک اسوسییشن نے پانسو اٹھائیس قسم کے خادے پدارتوں میں سے ایک سو اکیابن خادے پدارتوں میں موجود پوشک تطووں پر ریسرچ کی اور پایا کی واقعی تیس سال پہلے ہم جو کھانا کھاتے تھے ویسا پوشٹک آہر بھارتی اتھالی سے ندارت ہے آئی ڈی اے کے مطابق آج گےہوں میں نو پرتیشت باجرے میں ساڑھے آٹھ پرتیشت کاربوہائیڈریٹ کی کمی آئی ہے مونگ دال میں چھ دشملب ایک دو پرتیشت آئرن اور مسور دال میں دس پرتیشت پروٹین کی کمی دیکھی گئی ہے پروٹین ہمارے شریر کے لیے ایک بہت ہی ضروری پوشک تطو ہے جس کی کمی کے بچھے سے بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آلو اور ٹاماٹر جیسی سبزیوں میں ویٹامین بی مینگنیشم اور زنک جیسے پوشک تطووں میں 66 سے لے کر 73 پرتیشت کی کمی درج